نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے یکرین پر حملہ کیا تیسری عالمی جنگ برپا ہوگی؟ کولم نگار ہے سلیم صافی اور آواز ہے تلہہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سروس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org صوبت یونین کے خاتمے کے بعد 1991 میں یکرین الگ ملک بن گیا یکرین کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا محلے وقوع ہے جب کوئی ملک دو بڑی طاقتوں یا دو بڑی تہذیبوں کے درمیان واقع ہو تو اس کی اسٹریٹیجک اہمیت مسلمہ ہوتی ہے لیکن یہ حیثیت غنیمت بھی ہوتی ہے اور مصیبت بھی یکرین کے ایک طرف روس اور اس کے زیرے اثر بیلا روس کے ممالک ہیں اور دوسری طرف اس کی سرحدیں یورپی ممالک یعنی پولینڈ، رومانیا، ہنگری اور سلواقیہ سے ملتی ہیں اب ایک طرف ثقافتی اور تہذیبی لحاظ سے یکرین کے زیادہ تر آبادی یورپ سے متاثر ہے اور آبادی کا ایک حصہ ماضی میں سوویت یونین کا حصہ ہونے کہناتے روس سے متاثر ہے اس کی بڑی سیاسی جماعتیں بھی تین قسم کے رجحانات رکھتی ہیں ایک وہ ہیں جو امریکہ اور یورپ نواز ہیں اور نیٹو اور یورپ سے خود کو جوڑنا چاہتی ہیں دوسری بڑی پارٹی علاقائی اپروچ کی حامل ہے جبکہ تیسری جماعت روس نواز ہے اور روس سے جڑے رہنے پر زور دے رہی ہے سر جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ اور یورپ کے روس کے ساتھ تانازات ختم ہو گئے ایک تو خطے میں ان کی دلچسپی ختم ہو گئی اور دوسرا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب روس دوبارہ ان کے لیے کبھی خطرہ نہیں بن سکتا لیکن نائن الیون اور افغانستان میں آنے کے بعد امریکہ کی زیر قیادت نیٹو کی خطے میں دلچسپی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے دوسری طرف چین مقابلے کے لیے ایک بڑی طاقت کے طور پر اُبھر رہا ہے تیسری طرف پیوٹن کی قیادت میں روس ایک بار پھر مغرب کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہو چکا ہے اس تناظر میں نیٹو اور یورپ نے ایک بار پھر روس اور مغرب کے درمیان ہائل یوکرین پر نظریں جمع لی ہیں جبکہ دوسری طرف روس نے بھی پوری توجہ یوکرین پر مرکوز کر لی ہے اور روسی سرحد سے متصل علاقوں جہاں روسی نسل کے آباد لوگ خود مختاری کے لیے جد و جہد کر رہے تھے ان کی مدد شروع کر دی ہے جبکہ دوسری طرف مرکزی حکومتوں اور عوام کی اکثریت کارجھان چونکہ یورپ کی طرف تھا اس لیے انہوں نے مدد کے لیے امریکہ اور یورپ سے روابط بڑھا لیے لیکن تنازہ اس وقت شقدت اختیار کر گیا جب یوکرین میں بھی ایک عمران خان صدر بن گیا میرا اشارہ وکٹر یانو کوویچ کی طرف ہے جو 2010 میں یوکرین کے صدر بنے وہ ماضی میں سوویت کمینسٹ پارٹی کے رکن رہے ہیں اور روس نواز رہنوہ کے طور پر مشہور تھے ابتدا میں انہوں نے روس کے ساتھ مہائدہ کیا اور سمندر میں واقع کریمیا کا نیول بیس تیل کی قیمتوں میں ریایت کے بدلے روس کے حوالے کیا جس کا مغرب نواز یوکرینینز نے برا منایا دوسری طرف انہوں نے ولادمیر پیوٹن کی طرح آئین میں ترمیم کر کے اپنے صدارتی اختیارات میں بے تہاشا اضافہ کیا لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ عوام میں تیزی کے ساتھ غیر مقبول ہو رہے ہیں تو امران خان کی طرح یوٹن لے کر دوسری انتہا بڑ چلے گئے یعنی یورپی یونین ایسوسییشن میں شمولیت کے لیے کوششیں شروع کر دیں لیکن 2013 کے آخر میں انہوں نے اچانک یوٹن لیا اور یورپی یونین ایسوسییشن میں جانے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے عوام ان کے خلاف سر کو پر نکل آئی 2014 تک یہ احتجاج بہاوت کی صورت اختیار کر گیا جس کی وجہ سے ان کو حکومت چھوڑ کر روس بھاگنا پڑا لیکن نفرتیں جنم لے چکی تھی اس لیے روسی نسل کے یوکرینئنس نے پہلے مغرب نواز حکومت کے خلاف احتجاج شروع کیا اور جب نئی یورپ نواز حکومت نے ان کو دبانے کی کوشش کی تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے تو 2014 کے بعد پیٹرو پوشنگ کو یوکرین کے صدر بنے جن کا تعلق یورپین سولیورٹی پارٹی سے تھا یوں وہ یورپ اور امریکہ کے قریب جانے کی کوششوں میں مگن رہے اور جواب میں روس نواز یوکرینئن بغاوت کی طرف جا رہے تھے 2019 میں موجودہ صدر ولادمیر زیلنس کی صدر بنے جن کا تعلق سرونٹ آف دی پیپلز پارٹی سے ہے اور وہ بھی یورپ نواز ہیں ان دو صدور کے ادوار میں یوکرین کو اپنے اثر سے ازادی کی طرف گامزن اور مغرب کی طرف روا دیکھ کر روس نے روس نواز یوکرینئنس کی امداد بڑھا دی دوسری طرف امریکہ اور نیٹو نے یوکرینی حکومت اور مغرب نوازوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنے فوجی میزائل اور ائر فورس یوکرین سے جڑے یورپی ممالک میں تائنات کرنے شروع کر دیے روس ایک تو نیٹو کی کاروائیوں سے موترس تھا اور دوسری طرف یوکرینی حکومت سے کہتا رہا کہ وہ نیٹو اور یورپی یونین میں شمولیت کی کوشش سے باز رہے روس علاقے میں نیٹو کی موجودگی کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا رہا لیکن مغربی ممالک صرف یوکرینی حکومت کا حوصلہ تو بڑھاتے رہے لیکن عملاً کچھ نہیں کیا مثلاً نہ تو اسے یورپی یونین کا ممبر بنایا اور نہ نیٹو کا یورپی یونین کا ممبر اس لیے نہیں بنا رہا کہ یورپی ممالک کو ڈر ہے کہ اس صورت میں بڑی تعداد میں یوکرینی ان کے ملکوں میں نقل مکانی کریں گے اسی طرح نیٹو کا ممبر اس لیے نہیں بنا رہا کہ ان کے خیال میں یوکرین کی کانٹریبیوشن بہت کم رہے گی لیکن وہ نیٹو کی ذمہ داری بن جائے گا یہی وجہ ہے کہ اب جب روس نے حملہ کیا تو امریکہ اور یورپی ممالک نے شدید مضمت کی اقتصادی پابندیاں بڑھا دیں لیکن عملاً یوکرین کی مدد کیلئے نہیں آئے اور میرا اندازہ ہے کہ مستقبل میں بھی نہیں آئیں گے کہ اس صورت میں چین بھی روس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یوں تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے اسی طرح یورپ کے بعض ممالک بالخصوص جرمنی وغیرہ بھی روس کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ روس یوکرین پر قبضہ کر کے وہاں اپنی مرضی کی حکومت مسلط کر لے گا یوکرین کے موجودہ صدر اشرف گنی کی طرح پھر امریکہ اور یورپ کی بے وفائی کا رونا روتے رہیں گے جبکہ مغرب صرف دھمکیاں دیتا مشرقی یورپ میں اپنی فوجی موجودگی بڑھاتا اور اقتصادی پابندیوں پر انحصار کرتا رہے گا یوں یہ واضح ہے کہ ایک نئی سرد جنگ کا بھرپور آغاز ہو گیا ہے لیکن سرے دست تیسری عالمی جنگ کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے